ڈور ٹو ڈور دورے کی دوران بروالہ سے بھاجپا پرتیاسی سنندر پونیا بروالہ ہلکی کے تاج مارکٹ میں پہنچے جہاں پر تاج مارکٹ کے لوگوں نے انہیں فونوں کی مالا پہنا کر ان کا بھوے سواگت کیا وہ انہیں وشواس بھی دلائیا کہ آنے والی 21 تارک کو تاج مارکٹ کے سبھی لوگ بھاجپا کے پکش میں مددان کر کے منوہر لال کھٹر کے ہاتھ مجبوط کریں گے اس دوران سٹی بگ نیوز سے سنندر پونیا نے باتچت کی وے ان پر لگ رہے ہی وپکش کے آروپ کہ جو پانسو کروڑ کی گرانٹ بروالہ ہلکی کے لیے آئی تھی وے سنندر پونیا نے لگائی تو لگائی کہاں اس سوال کے جواب میں سنندر پونیا کا کیا کہنا ہے آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں نوشکار نیوز و امیہ ماتھور اس وقت آپ جڑے ہوئے ہیں سٹی بگ نیوز کے ساتھ انٹرویو تو سٹارٹ کریں گے ہی لیکن سب سے پہلے میں آپ سے بھی درشکوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گی کہ آنے والی 21 اکتوبر کو اپنے سبھی کام کاج کو چھوڑ کر مددان جرور کرنے جائیں کیونکہ سرکار کو بنانے میں آپ کا سب سے بڑا یوگدان ہوگا اور کہتے ہیں نا کہ بوند بوند سے ساغر بنتا ہے اسی لیے آپ کا ایک ایک مدھ ہمارے آنے والے بھوشش کو تیہ کرے گا تو ابھی ہماری جو سٹی بگ نیوز کی ٹیم ہے وہ ابھی بروالہ کے تاج مارکٹ میں ہے جہاں پر سرندر پونیا جی دور ٹوڈور ابھیان کو اور بھی زیادہ سکرے کر رہے ہیں تیج کر رہے ہیں تو ان سے مل کر جانتے ہیں کہ کس طرح کا آشواشن لوگ انہیں دے رہی ہیں اور کس طرح کی مددوں کو لے کر یہ جنتہ سے روح روح ہو رہے ہیں سر میں آپ کو سواگت کرتے ہیں سٹی بگ نیوز میں جی دھنے وال تو جس سے آپ تاج مارکٹ میں آئے ہیں اور پہلے آپ نے کئی گاؤں کا دورہ کیا ہے تو بروالہ ہلکی کی جو ہوا کا رکھ ہے وہ کس طرف ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس پرکار ہم نے پورے ویدھان سبا میں ایک دورہ سمپورن کیا ہے اور جو لوگوں کا اتصال دیکھنے کو ملا ہے جس پرکار سے لوگوں نے ہمیں سمرتھن دیا ہے اس سے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ لوگ سبا چناؤں میں بروالہ ویدھان سبا سے جو 47,977 کی لیڈ آئی تھے اس سے کہیں زیادہ مارجن بھارتی جنتہ پارٹیوں کے ہاں ملنے والا ہے اور ایک اتصال پورن واتاون جیسے تیوہار کی طرح ہے ویسے تو تیوہاروں کا سیزن ہے یہ تو اس میں لوگ تنطر کے پرو کے روپ میں یہ چناؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو جنتہ سوم آ کر کے چناؤں لڑ رہی ہے اور نیسندے ہریانہ میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ماننی راستہ ہے جیسے ہمیں لکشے دیا تھا اب کی بار پچہتر پار اس سے کہیں بڑا لکشے بھارتی جنتہ پارٹی تیع کرے گی جسے بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے ہی پرتیاشی ہیں ان کا ملنے والا بڑھانے کے لیے پردھان منتری جی بھی ہمارے بیچانے والے ہیں تو وہ کب تک آئیں گے اور ان کی سواگت کے لیے کیا کیا اور کس طرح کے تیاریاں ہیں دیکھیں ماننے پردھان منتری جی اٹھارہ اکتوبر کو دوپیر کو بارہ بجے سیکٹر ایک چیار کا جو گراؤنڈ ہے میل گیٹ ایک چھیتر میں وہاں پر ایک جن آشیرواد ریلی کو سمبودت کریں گے اور کیونکہ دھارہ تک تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد ماننے پردھان منتری جی ہیسار میں پہلی بار آ رہے ہیں تو اس کے کارنے سے ماننے پردھان منتری جی کا سواگت کرنے کے لیے ان کو آشیرواد دینے کے لیے یہاں کی جنتہ بہت بھاری تعداد میں وہاں پہنچے گی اور ان کو سنے گی اور ایک اگلگ ہی آکرشن ماننے پردھان منتری جی جب سے پونے اس دیش کے پردھان منتری بنے ہیں اور جو نرنے کیے چاہے وہ دھارہ تین سو ستر کا نرنے ہو پہنتی سے کا ہو چاہے وہ تین تلاکہ ہو یا پوری دنیا مزاز نریندر موڈی جی نے بھارت کا نام روشن کیا ہے اس سے ہمارے دیش کے لوگوں میں ایک بہت بڑا اتصا ہے اور وہ اتصا اس دن آپ کو اٹھارہ اکتوبر کو دکھے گا پانچ ساعت تک آپ جلہ دکش رہے صرف جلہ دکھ سوٹے ہوئے آپ نے بروالہ ہل کے کے لئے کیا کیا وکاس کارے کروائی دیکھیں بروالہ ویدھان سوہ میں آپ شہر میں آپ نے گھومے ہوں گے آپ تو لگ لگ ساری سڑکیں فور لین ہو گئی ہیں پورے شہر میں یہاں تک کی بھار تک لائٹوں سے پورا سہر ست چکا ہے سیوریج کی جو سمیشہ تھی وہ حل ہو چکی ہے برساتی پانی کی جو سمیشہ تھی اس کی نکاسی کے لئے نالے کا کام چل رہا ہے تیتیس نئی سڑکیں بروالہ ویدھان سوہ میں بنی ہیں پی ایس سی بنی ہیں بیچ پڑی گاؤں میں ہوسپٹل کا درجہ بڑھایا گیا ہے اور دو پاور ہاؤس سب سیسن بنے ہیں اور پینے کے پانی کی جہاں دیکھتے تھیں چاہے وہ دھانسو گاؤں ہو چاہے مرزا پور گاؤں ہو چاہے کھرڈالی پور ہو چاہے میڈ ہو چاہے ایسے انیک گاؤں میں جو پینے پانی سمیشیاں تھی دیکھتانا گاؤں ہیں ایسے انیک گاؤں کی سمیشیاں پینے کے پانی کی حل ہوئی ہیں یا ان پر کام چل رہا ہے اس کے علاوہ چاہے نہری پانی کی بات ہو ٹیل تک پانی پہنچانے کا کامی سرکار نے کیا ہے اور بھویشے میں جو یوزنہ مکھے منتری نے تین نئے باندھوں کے نرمان کا جو ایمو یو کیا ہے اس کے بعد سے آنے والے دو ایک سال میں بہت اچھا پانی کسان کو ملے گا اور ایک سب سے بڑا پروژیکٹ بروڑا ویدھان سبا میں انتراشتی ہوای اڈے کا جو مانی پردھان منتری جی مانی مکھے منتری جی کا یہ سپنا ہے کہ ہیسار میں ایسیاں کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنے اور لگ بھگ دو ورس میں ہم یہ سپنا پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے اور اس کے بعد اس چھتر کے جو ہزاروں لوگوں کو روزگار ملے گا اس سے یہاں کی تصویر بدلے گی جیسے زرچنال ہوتے ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی ہے وہ نیو تو رکھی کانگریس لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اس پر آپ کا کیا کہنا ہے دیکھئے چوبیس اکتوبر جب پرینام آئے گا تو یہاں کی جنتہ جس کو آشروعات دے گی اس سے یہ تیہ ہو جائے گا کہ کس نے کیا کیا ہے میں سکراتمک سوچ کا بیختی ہوں میں کبھی کسی نکراتمک بات پر ٹپڑنی نہیں کرتا ہوں اور آپ چوبیس اکتوبر جب پرینام دیکھیں گے تو آپ خود یہ اندازہ لگا لیں گے کہ جنتہ نے کس کو آشروعات دیا ہے اور جنتہ کیا چاہتی ہے جہاں تک سرکاری نوکریوں کی بات ہے سرکاری نوکریوں میں جیس پاردرشیتہ سے یوگیتہ کے ادھار پرمانی مکھے مندری جنہیں نوکریوں دی پچہتر ہزار سے زیادہ نوکری پورے ہرینا پرانتے میں اب تک لگ چکی ہیں جب ہم گاؤں میں یا انہی چھتروں میں جاتے ہیں تو وہاں بچے ملتے ہیں انہیک پریوار ایسے ملتے ہیں جو بہت پیڑی تھے دکھی تھے روزگار کے کارن سے اور وہ بچے یوگیت تھے تو جو پرانا سسٹم تھا اس کے کارن سے انہوں کو نوکری نہیں مل پائی تھی لیکن جیسے ہی سرکار نے یوگیتہ کے ادھار پر نوکری دی تو ان پریواروں میں اوزالہ ہوا ہے جہاں بہت اندھیرہ تھا اور اس کا یہ پرینام ہے کہ ان کی جو دعائیں ہیں ان کا جو بھاو ہے اس سمیں جب ہم ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھارتی زنطہ پارٹی کی سرکار نہیں ہوتی تو ہمیں کبھی نوکری نہیں ملتی ایک طرح سے یہ بہت بڑا کرانتی کاری پریورتن ہریانہ کی رازنیتی میں ہوا ہے انہے پارٹیوں کے لوگوں کے جب آپ حاشن سنتے ہوں کسی بھی گاؤں میں نوکڑ سبھا میں تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے گاؤں میں بیس نوکریان دی ہم نے آپ کے پچاس بچے لگائے ہم نے آپ کے دس بچے لگائے ایسے حریانہ پردیش کے پہلے مکھے منتری منورلال جی جو یہ کہتے ہیں میں نے نوکری نہیں دی جو بچے یوگیا تھے انہوں نے نوکری لی تو یہ پریورتن ہماری اور ان کی سرکاروں میں ہے بروالہ ہلکی کی جنتہ سے کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے منورلال جی جیسے ایماندارے کے ساتھ کام کیا ہے اور یہاں ہمارے ویدھائک نہ ہوتے ہوئے بھی پانسو کروڑ سے زیادہ ویقاس کاریے بروالہ ویدھانسوا میں کیے ہیں تو بروالہ کی جنتہ یہاں سے اپنا جند پرتے نہیں تھی چون کر کے چندگڑ ہریانہ ویدھانسوا میں بھیجے گے تو نشطی تروپ سے آنے والے سمیں اور تیز گتی سے اور بہت زیادہ کام ہوں گے جہاں تک نہروں کی ریموڈلنگ کا میں بتا ہوں آپ کو چار پانچ نہریں تو ہم ریموڈلنگ پہلے کرا چکے تین کے ٹینڈر پرکریا میں ہیں تو یعنی جو جو سمشیہیں تھیں مکھے روپ سے بروالہ ویدھانسوا کی وہ ساری حل ہو چکے ہیں یا ہونے کیوں ہیں اور ویپکس کے پاس کوئی مدہ بچا نہیں ہے جس کو لے کر کے وہ چناؤو میدان میں جائیں مجھے نہیں لگتا کی ویپکس کہیں ٹھہر پائے گا لوگ سبہ سے چناؤ اسے زیادہ مارجن سے بھارتی جنتہ پارٹی یہاں سے ویجائی ہوگی سیٹی بھارتی جنتہ پارٹی دھنیا واد تو یہ تھے سرندے پونیا جی جنہوں نے کہا کہ اگر آپ بھرگالہ حلکے کے وکاس کاروں کو ایسے ہی کونٹینیو چاہتے ہیں تو پلیز تو کرپا کر کے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں مددان کریں تاکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہاتھ مجبوط ہو سکے اور منوہر لال سرکار پھر سے آ سکے آپ کے سامنے پھر سے موجود ہوں گی کسی کسی نئی تاجی خبر کے ساتھ جو ویدانسوہ شہطر کی سب سے زیادہ نئی تاجی اپ ڈیٹ ہوگی اور اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت نمشکار